غدیرِ خم کے موقع پر اٹھارہ ذلحج کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک خطبہ رشاد کیا تھا جس کو خطبہِ غدیر کہتے ہیں اور وہ حضرتِ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو کا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا من کنتو مولا ہو فہازا علی مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے اور پھر آقا کریم مدینہ کی جانب روانہ ہوئے تو اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہی مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے اور دور سے مدینہ کے دیواروں در دکھائی دیئے تو حضور نے اپنی اونٹنی کو ایڑ لگا دی اپنی سواری کو حضور تیز کر لیا کرتے تھے جب شہرِ مدینہ کو دیکھتے تھے شوقِ مدینہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی اونٹنی کی تیزی کا سبب بنتا اور پھر جب اہد نظر آیا جبلِ اہد تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اہد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں وہ پہاڑ ہو کے اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے پہاڑ ہو کے اس کے رسول کی دولتِ بیدار اپنے سینے میں رکھتا ہے آپ جانتے ہیں یہی پہاڑ تھا جس کی چھاتی پہ حضور حضرتِ ابو بکر صدیق حضرتِ عمر حضرتِ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مانے قدم رکھے تو یہ خوشی سے جھوم اٹھا تو اللہ کے محبوب نے اپنی اڑی زور سے مارتے ہوئے پہاڑ کو مخاطبہ کرتے ہوئے فرمایا پہاڑ ٹھہر جا جانتا نہیں تیرے اوپر اللہ کا ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید ہیں تو پہاڑ حضور سے پیار کرتا ہے اور جب محب کے ویڑے میں محبوب آئے تو پھر محب کے لاد اور اس کی خوشیاں دیکھنے والی ہوتی ہیں تو اس نے رکس کرنا شروع کر دیا کہ حضور آئے ہیں تو آقا کریم علیہ السلام نے اس پر ایڑی لگائی اور فرمایا کہ اے پہاڑ اے اہد ٹھہر جا ملالکاری علیہ رحمہ نے یہاں بڑی پتے کی بات لکھی ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ وجد میں آ گیا اور آقا کریم نے اس پر اپنی ایڑی مار کر کے اس کو سکون کی طرف بلائیا تو فرمایا ایک ہوتے ہیں اصحابہ وجد اور ایک ہوتے ہیں اصحابہ زبد تو فرمایا کہ وہ وجد میں مبتلا ہوا تو حضور نے اس کو زبد کی طرف بلائیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ اصحابہ وجد سے اصحابہ زبد افضل